ایلو اینڈ ویلکم تو مائی چینل ایف تی انٹرنیشنل میں ہوں آپ کے ساتھ فرمان ترکی ساتھیو آج ہم آپ کو جانکاری دیں گے اٹلی کے پیسا کی منار کی اور اس کا اتحاس تتہا میت پون جانکاریہ ساتھیو آپ سے انورود ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں ایک گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے جس سے ہر ناٹیف کیسن آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلیے دوستو بینہ وقت گواہ اپنی اس ویڈیو کو چلو کرتے ہیں لیننگ تاور آف پیسا اتھارت پیسا کی پیسکی ہوئی منار یوروپی مہدیب کے دکشن میں استطح اٹلی کے چھوٹے چے سہر پیسا میں استطح ہے یہ منار جس کے آس پاس کئی امارتیں ہیں جو بالکل سیدھی بنی ہوئی ہیں اور وہیں ان کے بیج بنی یہ ٹیڑی سی امارت دیکھنے میں بہت ہی آشاری جنگ لگتی ہے جب اس امارت کو بنایا گیا تھا اس کے پاسے ہی یہ منار لگاتار نیچے کی اور جھگتی چلی آ رہی ہے اور اس کے جھگنے کے کارن یہ وش بھر میں پرشد ہوئی ہے دوستو اب آپ کو بتائیں گے جگوی منار کا اتحاس اس منار کو بنانے کی سرواد برس گیارہ سو تہتر میں کی گئی تھی سال گیارہ سو تہتر میں پیسا ایک رہائیسی لوگوں کا شہر تھا وہاں کے رہنے والے لوگ ویپاری ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ناوک بھی تھے پیسا کے لوگ اور ایک دوسرے اتاولی نگر فلورنس کے لوگوں کے بیچ آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی جس کارہ دونوں شہروں کے بیچ کئی ید بھی لڑے گئے تھے پیسا کے لوگوں دوارہ فلورنس کے لوگوں کو نیچہ دکھانے اور اپنا پڑا پن ثابت کرنے کے لیے اس وشال منار کو بنانے کی شروعات کی گئی تھی منار کا نرمان شروع ہونے کے بارہ سال بعد ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ ٹیڑی ہو رہی ہے لیکن تب تک اس کی آٹھ میں سے تین منجلے بن چکی تھی اور آس تک بڑے جتن سے اس منار کو گرنے سے بچایا جا رہا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اس پیسا کی منار کے روچک تتھی دوستو اس منار کو بنانے میں قریب دو سو برشوں کا سمیں لگا تھا اس کا نرمان گیارہ سو تیہتر میں شروع ہوا اور تیرہ سو بہتر میں بن کر سماپ ہوئی تھی یہ منار اس منار کو ریت تتہ چکنی مٹی والے ستان پر بنایا گیا تھا یہ منار لکلی کے ڈنڈوں کی زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر بنائی گئی ہے دوستو اس منار کے باہر کے بھاگ کو بنانے میں سنگ مرمر کا پریوک کیا گیا تھا اس کے ادھار پر دیواروں کی چوڑائی پونے تین میٹر لگ بھگ آٹھ فٹ تین انچ ہے اس کا انمانیت بجن چودہ ہزار پانسو میٹری ٹن ہیں اس ٹاور میں بارہ سو چھالیس یا بارہ سو ستالیس سیڑیاں ہیں ساتمی منزل کے اتر کے دشا کے سامنے کی سیڑیوں پر دو سیڑیاں کم ہیں اس منار کی امچائی لگ بھگ چھپن میٹر یا ایک سو چوراسی فٹ ہے اور یہ لگ بھگ پانس ڈگری خطن ناک کوڑ پر چھکی ہوئی ہے اس منار میں کل آٹھ منزلیں ہیں سال انیس سو ستاسی میں یونیس کو دوارہ اس منار کو وش ویراتر اس تھل کے روپ میں چنا گیا تھا ورس انیس سو نبے میں اس منار کو گرنے کے خطرے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا لیکن گیارہ سال بعد بند رہنے کے بعد اسے دسمبر کے دو ہزار ایک میں فڑ سے پریاتکو کے لیے کھول دیا گیا تھا پیسا نگر کو مہان گڑتے گیلیریو سے بھومت مانا جاتا ہے لگ بھگ تیرہ فٹ جگی منار اب تک کیسے کھڑی ہے اسے دیکھ کر لوگوں کو کافی اچرک ہوتا ہے جب کی وین اس کا گھنٹاگر ایک بار گٹ چکا ہے اگر آپ پھٹ لی جائیں تو پیسا کی منار ضرور دیکھ کر آئیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا آقا جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تینکیو دنیواد جہن